پنامہ کا ہنگامہ نیب نے چار ریفرنسز کی تیاری شروع کر دی جے آئی ٹی کے چھے ارکان کو مرکزی گواہ بنانے کا فیصلہ تحقیقات کرنے والے افسروں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے یہ بتانا پسند فرمائی گی کہ سیرینہ اوٹل میں آپ کی کس کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی آپ کے زیر استعمال وہاں پہ جو گاڑی تھی سواد کے اندر وہ کس کی تھی ریحام خان نے کل نون لیگ سے رابطوں کی تردید کی مراد سعید نے آج پھر الزام لگا دیا پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے گھر ریحام خان کے لیے زیافتوں کا احتمام کیا گیا ریحام بتائیں سرینہ اوٹل میں کس کس سے ملاقاتیں کرتی نہیں نواز شریف کو نا اہل قرار دینے کے بعد عمران خان کو ٹارگٹ بنانے کا الزام الزام لگا تو رد عمل بھی سامنے آ گیا مراد سعید سچ تکلیف دے گا مجھ پر الزامات لگا کر اپنی سیاست دعو پر نہ لگائیں ریحام خان کا ٹویٹ کے محاس سے جواب کہتی ہے اب تمام سوالوں کا جواب ثبوتوں کے ساتھ دوں گے عائشہ گلالائی کے سابق معامل نور زمان نظامات کی نئی قسط لے آئے گلالائی پر ایک کروڑ رشوت لینے کا الزام ثبوت بھی میڈیا کے سامنے پیش کر دیئے قانونی مشافرات کے بعد عدالت جانے کا اعلان کراچی والوں کے لیے کڑوی خبر حکومت اور شگر مل ایسسیئیشن کا تنازیہ شہر قائد کو چار روز سے چینی کی فراہمی بند چینی کی حکیمتیں بڑھنے کا امکان کراچی میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام سی ٹی ڈی سے مقابلے میں گزشتہ رات مارے گئے تین دہشتگرد گارڈن کمیونٹی سینٹر پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ایس ایس پی سی ٹی جی کہتے ہیں تینوں خود پش بمبار تھے قلطم ٹی ٹی پی کے چار دہشتگرد بھی گرفتار بد امنی پھیلانے میں بھارتی اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز شامل قرار کراچی میں بد امنی کا جن بے کابو ہونے لگا سبح سویرے ڈکیتی کی دو بڑی وارداتیں پاپوش نگر میں سنار کے گھر میں لاکھوں روپے کی نقبزنی چوڑ تالے توڑ کر بائیس تولہ سونا لے اڑا گلشن تیرہ ڈی میں بھی ڈاکوں کا وار گھر سے لاکھوں روپے بٹور کر چلتے بنے لاہور میں جرائم پر قابو پانے کے لیے نئی نئی فورسز کا قیام بھی ناکام ٹھوکر نیاز بیک سیگنلز پر دو ڈاکوں کی دن دہارے لوٹ مار کار سوار خواتین سے چودہ تولے زیورات اور موبائل شین کر پر آر ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد کہتے ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا کھراجی پریس کلپ کے باہر سندھ بھر کی نرسنگ سٹاف کا احتجاج پچاس پیسہ طلبہ کو فیر کرنے کا الزام مظاہرین کا نئی ڈریکٹر خیرانرسہ کو برطرف کرنے کا مطالبہ لاہور سے شروع ہونے والا احتجاج کا وائرس پنجاب کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا ینگ ڈاکٹرز کا ڈیوٹیز پسہ حضر ہونے سے انکار ملتان میں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسپتال میں گارڈ کا تشدد نشتر اسپتال میں ڈاکٹروں کا احتجاج میاں صاحب کا میشن جی ٹی روڈ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں نواز شریف سے ملاقات ڈی چوک سے لاہور تک کے سفر پر تبادلے خیال ماریم وارنگزیب اور پرویز رشید بھی ملاقات کے لیے پہنچے ہم وارننگ دیتے ہیں پنجاب کے گارڈ فادر ٹو کو اور الین جی وزیر آدم کو کہ اگر کچھ ہوا تو سیدھے آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں جی ٹی روڈ پر بندوق برادر لائے جا رہے ہیں ضرب عضب سے حاصل ہونے والا ام ضرب عضب سے ہی خراب کرنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی رہنمہ بابر آوان کہتے ہیں اس بار این آر او نہیں پانچ ججز کا متفقہ فیصلہ ہے میاں صاحب کیا شہباد شریف کے خلاف احتجاج کرنے نکل رہے ہیں مقفات عمل شروع ہو چکا ہے عوام کی عدالت ضرور لگے گی الزام لگانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی خواجہ ساد رفیق کے مخالفین پروار کہتے ہیں پنامہ فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن میں جا رہے ہیں ملک کو انتشار سے بچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے اداروں کا احترام ملخوز خاطر رکھے گا کراچی میں سفاری پارک کے قریب تین تیس انچ قطر کی پائپ لائن پھڑ گئی یونیورسٹی روڈ پر ہر طرف پانی ہی پانی ٹرافک کی بحالی بری طرح متاثر آنے جانے والے پریشان وارٹر بورڈ حکام نے سارا الزام رہائشی مارتوں میں غیر قانونی کنیکشنز پر ڈال دیا اسلامباد کے سکول ایک ہفتہ پہلے ہی کھول دیئے گئے کسی کو سکول کھلنے کی خوشی تو کوئی بوجھل قدموں کے ساتھ پہنچا سال کا دوسرا چاند گرہن آج ہوگا آج بچ کر پچاس منٹ پر شروع ہونے والا گرہن رات ایک بچ کر اکاون منٹ پر ختم ہوگا پاکستان میں جزوی طور پر دیکھا جا سکتا ہے جش نے آزادی منانے کی بھرپور تیاری ملتان میں ٹرافک پولس کی آزادی ریلی موٹرز تائکنوں پر بیٹھ کر شہر کا جوش بڑھایا کراچی لیاری میں آصفہ بھٹو زرداری نے سٹالز کا دورہ کیا فیصل آباد میں آزادی چھتری کی انٹری شہر شہر بچہ پاٹی گھروں کو جھنڈیوں سے سجانے میں مصروف اور جش نے آزادی واغاب آرڈر پر چار سو فٹ اونچے پول پر ڈیڑھ سو فٹ سبز ہلالی پرچم لہرائیا جائے گا دھارتیوں کو ابھی سے ٹینشن ستانے لگی سی سی ٹی وی لگا کر بھارتی پنجاب کی جاسوسی کا الزام لگا دیا موسیقی